لوگ ایک حدیث قسطنطنیہ کا نام لیتے ہیں کہ اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا آقا نے فرمایا تھا ان کی بخشش اور مغفرت کی بشارت دیتا ہوں مغفور اللہ کیا فرمایا جہالت کی انتہا ہے کسی نے ان کی گرفت نہیں کی ایک بخاری کیا کل کتب حدیث میں ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں قسطنطنیہ کا نام آیا اس بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا ذکر سینکڑوں حدیثوں میں آیا ہے مگر وہ جب امام مہدی علیہ السلام قسطنطنیہ فتح کریں گے عیسی علیہ السلام کے زمانے میں قرب قیامت میں اس ذکر میں قسطنطنیہ کا نام آیا ہے جب ابواب الفتر میں اس ذکر میں قسطنطنیہ کا نام آقا علیہ السلام لے سکتے ہیں بخاری مسلم ترمزی ہر کتاب میں ہے تو پھر اس مغفرت کی بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا نام کیوں نہیں لیا تو پہلا یہ مغالطہ دور کر لیں مغفرت کی بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے کتب حدیث میں اور اس کی شروعات میں کہیں اس مغفرت کی بشارت میں مطن حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں اس میں مدینہ تو قیسر کا نام آیا ہے لفظ آقا نے فرمایا اول جائشن من امتی یغزون مدینہ تا قیسرا مخفور اللہ فرما میری امت کا وہ پہلا لشکر قیسر روم کے شہر پر جو جہاد کرے گا ان کے لئے بشارت دی ان کے لئے بخشش و مغفرت کی بشارت ہے قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے قیسر روم کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے قیسر روم کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے قسطنطنیہ کا نام شارہین نے لیا صاحب حدیث نے مصطفیٰ نے نہیں لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا مدینہ تا قیسر اور یاد رکھ لیں فرمایا اول جائشن پہلا لشکر کیا پہلا لشکر جو حملہ کرے گا اس کے لئے بشارت دی تھی یزید جس لشکر میں گیا وہ آٹھمہ لشکر تھا یہ جو تماشا بنا رکھا ہے آٹھمہ لشکر تھا پہلا لشکر جو بلاد روم پر حملہ آور ہوا اور جس نے قسطنطنیہ اور روم قیسر روم کے شہروں پر چڑھائی کی وہ سن بیالیس میں تھا جس میں جزید نہیں تھا یہ تاریخ القامل امام ابن لسیر کے میرے پاس ہے اللامہ ابن خلدون کی تاریخ کو پڑھ لیں القامل فی تاریخ امام ابن لسیر کو پڑھ لیں امام زہبی کی تاریخ اسلام کو پڑھ لیں کل کتب حدیث امام ابن کسیر کی البدایہ ونہایہ پڑھ لیں ہر کتاب حدیث کھانگالنے کے بعد بات کر رہا ہوں بلاد روم پر پہلا غزوہ بیالیس ہجری میں ہوا وفی حازِ سنہ بیالیس ہجری غزل مسلمون و غزل روم دوسرا لشکر کشی بلاد روم پر ترتالیس ہجری میں ہوئی اور اس سال بسر بن ابی ارتا وہ روم پر لشکر لے کر غزوہ کیا اور عملہ آبر ہوئے وَشَتَّا بِأَرْدِمْ حَتَّا بَالَغَلْ قُسْتُنْتِنِيَا اور قُسْتُنْتِنِيَا تک جا پہنچے قُسْتُنْتُنِيَا کا نام بھی نہیں تھا لیکن اگر کسی کو قُسْتُنْتُنِيَا ہی کے ساتھ زد ہو تو قُسْتُنْتُنِيَا پر بھی مسلمانوں کا لشکر سن ترتالیس میں پہنچ گیا تھا تو قُسْتُنْتُنِيَا تک مسلمانوں کے لشکر فحملہ کر چکے تھے حضور نے فرمایا تھا اول جائشن کیا پہلا لشکر میری امت کا جو غزوہ کرے گا کیسر کے شہروں پر اس کی مغفرت ہے تو پہلے لشکر کے حقدار تو انیس سو بیالیس والے بنتے ہیں یا اس کے بعد ترتالیس والے بنتے ہیں تیسرا لشکر انیس سو چوالیس میں گیا اور اس کے کمانڈر عبد الرحمان بن خالد بن ولید تھے حضرت خالد بن ولید کے سابزاد عبد الرحمان اور اس سے پہلا جو لشکر گیا اس کے کمانڈر حضرت بسر بن عبی ارتا تھے روم پر جو گیا مدینہ قیسر میں چوالیس میں حضرت عبد الرحمان بن خالد بن ولید گئے اور ان کے ساتھ پھر بسر بن عبی ارتا نے بحری جنگ کر کے روم پر حملہ کیا کسٹنطنیہ تک چوالیس میں پھر چھالیس میں گیا ارض روم پر اور چھالیس کے رشکر میں پھر مالک بن عبد الرحمان بن خالد بن ولید گئے اور اس کے ایک دستے کے عبد الرحمان بن خالد بن ولید گئے اور اس کے ایک اور دستے کے حضرت بالک بن حبیرہ السکونی گئے ان کی کمانڈ میں لشکر گئے چھالیس میں پھر اس کے بعد اگلے لشکر اور اس کے کمانڈر مالک بن حبیرہ تھے اور حضرت عبد الرحمان القینی انتاقیہ والے وہ تھے ان کی کمانڈ میں لشکر پھر گئے روم اور قسطنطنیہ کے علاقوں میں پھر چھٹا لشکر اس کے کمانڈر پھر مالک بن حبیرہ تھے روم پر اور غزوہ ہوا فضالہ بن عبد کا وہ بھی کمانڈر تھے اور ان کے ہاتھوں روم کے شہر فتح ہوئے کیسر کیسر روم کے شہر فتح ہوئے مالک غریمت ہاتھ میں آیا اور پھر ایک تیسرا غزوہ اور ہوا اسی سن میں اور اس کا کمانڈر یزید بن شجرہ الرہاوی تھا یہ اور شہابی تھے تم نے خلط ملت کر رکھا ہے جزید بن شجرہ الرہاوی بہر شام میں سے تھے اور پھر جا کر ساتھوہ غزوہ ہوا جس میں جزید کا جانا آتا ہے تو آقا نے شرط لگائی تھی یہ بخاری کی حدیث کے لفظیں اول جائشن کہ بلاد روم مدینہ قیسر پر غزوہ فتح کی شرط نہیں ہے حدیث میں فتح کا لفظ نہیں ہے یغزو جو جنگ کرے گا جو غزوہ کرے گا فتح بھلے کب جا کر ہو جو جنگ کرے گا وہ پہلا لشکر اس کے لئے مغفور اللہ اور سات لشکر اس یزید والے لشکر سے پہلے جنگ کر چکے تھے یزید کیا لگتا ہے تمہارا مشارب میرے آقا نے جی پہلے لشکر کی وہ گیا آٹھ میں لشکر میں تم نے پہلے سات لشکر چھوڑ دی اور بشارت پکڑ کے اس کے گلے میں ڈال دی جو بیمان دور دور تک حقدار نہیں ہے جو دشمن اسلام اور دشمن رسول اور دشمن دین ہے دشمن اہل بیت ہے اگر اس سے بشارت مراد لینی ہی ہے مغفرت کی تو حضور نے تو اول وجیشن کا پہلا لشکر اور پہلا لشکر گیا بیالیس ہجری میں سات لشکر پہلے جا چکے ہیں اب رہ گیا یہ لشکر کسٹنطنیہ جس میں یزید گیا اس کا قصہ بھی سن لیں اگر اسی پر زد ہو کسی کی کسی کی زد یہی ہو کہ سن پچاس ہجری کا لشکر لینا ہے مراد جس میں یزید گیا تو وہ بھی سن لیں یہ تاریخ القامل امام ابن الاسیر کی میرے سامنے ہے یہ تاریخ علامہ ابن خلدون کی میرے سامنے ہے سن لیں کیسے گیا حضرت امیر معاویہ نے لشکر تشکیل دیا سن پچاس میں کسٹنطنیہ کے لیے اور اس کا امیر اور کمانڈر سفیان بن عوف کو بنایا اور اپنے بیٹے یزید سے کہا تم بھی ان کے ساتھ جاؤ اس بدبخت یزید نے جانے سے انکار کر دیا تم اسے جنت گسیڑتے پھرتے ہو اس پچاس ہجری والے لشکر قسٹنطنیہ میں بھی جانے سے یزید نے انکار کیا جب انکار کیا فَأَمْسَكْ أَنْهُ أَبُوهُ وَأَمَرَ اِبْنَهُ يَزِید بِالْغَزَاةِ مَاہُمْ فَتَسَاقَلَ وَأَتَلَّ فَأَمْسَكَانُهُ ابو تو ان کے وارد موابیہ نے کہا اچھا نہیں جاتے تو دفع ہو جاؤ نہ جاؤ وہ گیا ہی نہیں لشکر وہ نہیں گیا سن لیں بتاتا ہوں کیسے گیا لشکر جہاد کے لیے روانہ ہوا اس نے انکار کر دیا بدبخت نے وہ نہیں گیا فَأَسَابَنْنَا سُفِيْغَزَاةِمْ جُوْءُنْ وَمَرَضُنْ شَدِیدْ تو پھر غزوہ ہوا وہاں جنگیں ہوئی پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا مجاہدین کو وہاں سے خبریں آئیں کہ اب بڑی بھوک کی عالم میں ہیں پیاس میں ہیں بہت شدید مرضیں پھیل گئی ہیں جب یہ خبریں ملی کہ بڑی مرض ہے پیاس ہے بھوک ہے حالات خراب ہیں جب یہ خبریں پہنچی اور یہ خبر یزید کو پہنچی تو وہ بے ایمان اپنی محبوبہ کو بغل میں ڈال کے بیٹھا ہوا تھا وہ عیاش کئی بیویاں تھی ان میں سے ایک وہ بھی تھی اس کا کوئی حساب بھی نہیں تھا ان میں سے ایک محبوبہ بیوی کو بغل میں ڈال کے بیٹھا اس نے جب خبر سنی کہ قسطنطنیہ جا کر صحابہ کے جانے والے تابعین کے لشکر کو مرضیں ہوں ہی بیماریاں ہوں ہی بھوک اور پیاس میں شہید ہو رہے ہیں تو اس نے ربائی پڑھی اس نے کہا اچھا کیا نا میں نے نہیں گیا وہ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں اور میں اپنی بیوی امہ کرسوم کے ساتھ بیٹھا خوب موجیں کر رہا ہوں یہ اس کی ربائی ہے تاریخ کی ہر کتاب میں درج ہے یہ جزید کی شرکت اہلشکر قسطنطنیہ میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا حِلَيْهِ رَاجِهُمْ اس نے ربائی پڑھی کہ میں نہیں گیا تو میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا موج میلے میں ہوں جب یہ خبر یہ بیوی اس کی امہ کرسوم عبداللہ بن عامر کی بیٹی تھی شناخت بھی کرا دوں بہت بیویاں تھی جب یہ خبر پہنچی حضرت امیر معاویہ کو کہ ایک تو یہ بیمان جہاد میں غزوہ میں نہیں گیا اور دوسرا پھر یہ بولتا ہے تو انہوں نے اس کو پکڑا انہوں نے اس کے شیر پہنچے انہوں نے خدا کی قسم میں تمہیں اب سزا کے طور پر قسطنطنیہ بھیجوں گا تاکہ جو دکھ انہیں آیا ہے وہ تمہیں بھی پہنچے انہوں نے سزا کے طور پر بھیجا تھا والد نے سزا کے طور پر بھیجا کہ تمہیں بھی مزا چکھاؤں کہ تمہارے شیر جو پڑے ہیں ان کا مزا چکھاؤں والد نے سزا کے طور پر بھیجا انہوں نے پکڑ کے جنت میں ڈال دی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَاجِبْ یہ ہے واقعہ سن پچاس میں یزید کے لشکر میں شامل ہونے کا وہ بطور سزا بھیجا گیا اور پیچھے جا کے شریک ہوا تو جسے سزا کے طور پر بھیجا جائے وہ مغفرت کا حق دار بنے گا